فرش رمہ حسین کی تاثیر دے اور یہ ایک تاریخی علم ہے چونکہ یہ اصل جو علم تھا یہ ہیدر آباد دکن میں انڈیا میں استاد ہوتا ہے بی بی کے علاوے میں اور یہاں پہ ہماری انجمن اگرہ جعفری شروع سے قیام پاکستان کے بعد سے مسلسل پہلے ہم ازاقانہ زہرہ میں ازاداری کرتے تھے پھر اللہ رشید ترابی اللہ مخامہو کے گھر پہ انچولی بیس نمبر میں ہی ہم نے ازاداری کی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ہماری اپنی امام بارگاہ بارگاہ فاطم تو زہرہ کے نام سے آسے تقریباً انیس بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے کہ یہ امام بارگاہ بن گئی اب ہم یہاں پر یہ علم استاد کرتے ہیں اس علم کی ہسٹری یہ ہے کہ جو ہیدر آباد دکن انڈیا میں علم موجود ہے بی بی کا جو کہ بی بی کے علاوے میں استاد ہوتا ہے تو اس میں جو اس آپ نے دیکھ رہوں کی جو پٹی ہیں میٹل کی اس کے پیچھے لکڑی کا تختہ ہے تو اس لکڑی کا تختہ جو کہ ہیدر آباد دکن میں استاد ہوتا ہے وہ لکڑی کا تختہ ہے جس پہ جناب سیدہ سلام علیہ کو غصل دیا گیا تھا ان کی وفات کے بعد اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو غصل گیا گیا تھا وہ لکڑی کا طورہ اس علم میں نظب ہے یہ ہمیں علم ہمارے مروم والد محترم کی زندگی میں آج سے تقریب ان کو انیس سال پہلے ہیدر آباد دکن کے عالم دین ہے جو کہ ابھی بھی حیات رکھتے جناب اجاز فروغ صاحب انہوں نے یہ علم ہدیہ کیا بارگاہ فاطمتہ زہرہ کو اس سے پہلے جو علم ہمارے پاس استاد ہوتا تھا وہ ہم نے اپنے ہی ایک بزرگ خاتون تھی ہماری بڑی بہنوں کی طرح وہ اب اپنے گھر پہ اس کو استاد کرتی ہیں خیر یہ تقریب انیس سی اب بیس سال ہو گئے اس علم کو یہ اجاز فروغ صاحب نے ہمیں علم بارگاہ کو نظر کیا اور بقال ان کے اس علم میں جو یہ علم شب آشور کو اٹھایا جاتا ہے یہاں پہ ہیدر آباد میں یہ صرف آشور کی دن نکلتا ہے ہاتھی پہ نکلتا ہے وہ علم اس کی ایک بہرحال ایک طویل آہ ہسٹری ہے پھر کسی وقت اس حوالے سے بتائیں گے آپ کو ورنہ نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے کہ آہ بی بی کے علم زیارت ان ہیدر آباد دکن انڈیا تو آپ کو میرے خیال ہے ویکی پیڈیا سے یا تمام چیزوں سے سب معلومات ہو جائیں گی تو وہ علم جب وہاں پہ نکلتا ہے تو یہ اس کے بعد پھر اس علم کو باکس میں رکھ دیا جاتا ہے اور پورا سال بند رہتا ہے تو جس سال یہ علم بنا کر اجازت فرق صاحب نے یہاں پہ نظر کیا بارگاہ کو تو ان بخال ان کے کہ اس میں اب آپ اس کو اس کا برادہ کہہ لیں یا اس باکس کے اندر موجود گرد سمجھ لیں جو بھی چیزیں تو وہ انہوں نے یہ جمع کیا اور اس تختے کے اندر ڈرل کر کے اس کو انہوں نے اس کے اندر ڈلوا دیا اور اس کے بعد یہ علم یہاں بارگاہ میں آج میرا خیال ہے انیسوہ یا بیسوہ سال ہے الحمدللہ یہاں پہ استاد ہو رہا ہے اور بقول اجازت فرق صاحب کی کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس میں ڈرلنگ کر کے اس کے اندر اس باکس میں موجود اس علم کا جو بھی برادہ تھا یا جو بھی گرد جو بھی چیز آپ کہہ لیں اس سے واپستہ چیز وہ اس میں انہوں نے جک لیا جیسے ہم سب کا ایک عقیدہ ہے کہ اب جس طریقے سے زمزم ہے اگر آپ دو خطرے زمزم کے بھی کسی پانی میں ملا لیں خاک شفا ہے تو اسی طریقے سے لازم کہتے ہیں کہ بی بی کے علم کی اپنی ایک ہسٹری ہے ایک عقیدت ہے اور نظبت جب کسی چیز کی کسی چیز سے منسلک جب کسی اہم شخصیت سے تو اس کا احترام آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے خدرتی طور پر اس میں احترام بڑھ جاتا ہے تو یہی چیز نظبت ہے ویسے ہی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظبت ہونے سے اس علم کی اہمیت بڑھ چکی اور جب جس تختے پر ان کو غسل دیا گیا اور اس علم سے نکلی ہوئی کوئی چیز یا اس کو لگا ہوا کوئی چیز اس میں اگر انڈیٹ کر دی جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک احترام کے خابل بات ہے یہ تو بس یہ چیز ہے اس کا اور وہ جو بی بی کا علم حیدرابہ دکن میں اٹھایا جاتا ہے وہ صدیوں سے ہمارے والد میرے پرد دادا پرد دادا کے زمانے کے بہت پرانی بات جب حیدرابہ دکن وجود میں آیا اور وہاں پہ مسلمانوں کا وجود ہوا یا وہ لوگ جب سے ازاداری کرنے لگے اس وقت سے علم میں مبارک ہاتھی پر ہی نکلتا ہے تو باقی ہے کہ اس حوالے سے ہمارے چند بزرگوں کو بہت سی تاریخ اور اس موقع نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہسٹری سے آپ لوگوں کو میں آگا کر سکو بہرحال یہ اب بارگہ فاطمہ زہرہ ایک موجزاتی امام بارگہ ہے جس کی پیچھے ایک تاریخ ہے جو پھر کسی وقت موقع ہوا تو آپ کو ضرور ہم آگا کریں گے بہرحال یہ شبہ یہ چاند رات پر محرم کی انتیس زلجہ کو علم استاد ہو جاتا ہے اور شبہ آشور ہم یہ اٹھا کے امام بارگہ شہدہ کربلا جاتے ہیں اور ضروری مبارک امام حسین علیہ السلام کے اوپر اس کو ہم زہارت کرا کے پھر واپس اطلاع کے بارگہ میں رکھ دیتے ہیں پھر کل صبح میں ہم لیلی بیگم کی امام بارگہ ازا خانہ زہرہ کے بلگل پیچھے مہاں سے صبحی علم برامد ہوتا ہے اور مقررہ کرتا جو راستے سے ہوتا ہوا یہ حسینی ایرانیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے پھر کل شام غریبہ مرپا ہوتی ہے یہاں پھر یہ علم رکھ دیا جاتا ہے پھر اگلے سال ہم یا پھر ہمارے بچے ہم ترے زندہ ہم ونہ ہمارے بچے اس کو انشاءاللہ اس کو اسی طریقے سے کریں جس طرح ہمارے والدی اور ہم ان کے ہمارے جو بڑے تھے کمیونٹی کے ہندرابادی کمیونٹی کے تو وہ لوگ استعاد کرتے آئے اب ہمیں یہ موقع ملا ہے جب تک ہم ہیں ہم ساتھ کرتے رہیں گے بعد میں پھر ہمارے بچے ہوں گے ہمارے بھائیوں کے بچے ہوں گے وہ لوگ ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے بہرحال یہ بہت مجزاتی علم ہے اور دینے والی ذات پاک پروردگار کیے بے شک لیکن اللہ تعالی نے بھی جب ہم تک تمام اپنے حکامات اور بلخصوص کلام پاک اپنی پران کتاب اپنی جو چاروں کتاب ہی تھی پروردگار نے وسیلے انبیاء اکرام رسول رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا تو وسیلہ بہرحال پروردگار نے ہمیں راستہ دکھایا وسیلے کا تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالی سے ہی مانگتے ہیں تو جب بھی ہم آتے ہیں علم پہ تو مقنیت ہماری اللہ سے ہی مانگنے کی ہوتی ہے وسیلہ ہم جناب سیدہ کو امام حسین کو چہردہ معصومین کو شہدہ کربلا کو بناتے ہیں اور دینے والی ذات پاک پروردگار کی ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے اور اس پر بہت بھی چڑھائی جاتی ہے بہت سے لوگ اپنے اولاد کی منت کے لیے اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے منت مانگتے ہیں پورا کرنے والا وہ پاک پروردگار ہیں ان کے صدقے میں اللہ تعالی سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور یہی ایک محجزہ ہے سب سے بڑھا کہ جو ازاداری دنیا میں چل رہی ہے اس پورا شعب دور میں جس میں کہ کوئی شخص تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی بس آپ سب کا بھی حامی ناصر ہو